آپ پیارے سے ویور سے بات چیت بھی ہوتی رہے گی بنائی تھی لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں دیکھی اب بھی سیون کیجی ویٹ کم کیا تھا ففتین ڈیز میں رشتے کی وجہ سے کوئی پریشان ہے کوئی حاصل نہیں ہو پا رہی اس کے لیے میند کر رہا ہے انشاءاللہ بارہ دن کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ ملے گا ان سے عورت ہوگی جو گھر کا خواب نہیں دیکھتی کہ میرا اپنا گھر ہو اب جب انہوں نے گھر بنانے کی سوچی تو گھر آدھے میں رہ گیا اس بارہ دن بعد ان کے پاس پیسے بلکل ان کا بیان ہے بلکل کمرہ ان کا لوگ ہوتا تھا اور ان نے یہ وظیفہ کیا تھا اور بار میں در وسائل نہیں بھی ہوں گے تو اللہ پاک ضرور وسائل پیدا فرمائنے میں روزے رکھے جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وعدہ پیار کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوک کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور امیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل والے ویلوگ میں میں نے شیئر کیا تھا کہ بارش کے بعد کا موسم کیسا تھا تو آج دیکھ لیں بارش کے بعد کا دوسرا دینے اور بارش نے اتنا زیادہ ادھر نہ گند بنا دیا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب میں ساری ادھر سے صفائی کر رہی ہوں تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ صفائی کروں گی ساتھ ساتھ دیلی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ پیارے سے ویور سے بات چیت بھی ہوتی رہے گی جی کل میں نے جو اپنی روٹین کی ویڈیو شیئر کی تھی وہ بہت ہی محنت سے بنائی تھی لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں دیکھی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پلیز سرانے کے لیے اوصلہ وزائی کرنے کے لیے میری وہ ویڈیو لازمی دیکھ لے گا اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری لیٹسٹ اپلوڈ میں وہ ایک سے دوسرا نمبر پر ہوگی وہ کائنڈلی آپ ضرور دیکھے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی وزائف تو روز ہی کوئی نہ کوئی میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں پڑھتی ہوں میں لازمی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یا جو میری امی پڑھتی ہیں وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں میں وہ لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوتی ہوں کہ امی نے یہ وزیفہ کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں اللہ پاک نماز کی توفیق سب کو دے نماز لازم و ملزوم ہے پانچ وقت کی نماز بہت زیادہ بہت زیادہ لازم و ملزوم اور ضروری ہے نماز اگر ہم پابندی نماز کی کرتے ہیں تو اللہ پاک کافی حد تک حاجات ہماری طبی پوری فرما دیتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کوئی ایسے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہ روزگار سے ریلیٹڈ ہیں یا گھر کے کوئی مسئلہ مسائل ہیں رشتے کی وجہ سے کوئی پریشان ہے کوئی اپنے مستقبل کیلئے پریشان ہے کوئی ایسی پوسٹ کیلئے پریشان ہے جو کہ اس کو حاصل نہیں ہو پا رہی اس کے لئے محنت کر رہا ہے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ مارچ وقت کی نماز پڑھیں اور آج جو وظیفہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کریں انشاءاللہ بارہ دن کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ ملے گا اور یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ میں نے خود بھی کیا ہے اور میری امی نے کیا ہے اسپیشلی تو میں اس لئے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھ جہاں سے کوئی ریزلٹ ملتا ہے یا ہم کرتے ہیں تو تب ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ وظائف ایسے ہیں جو کہ ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں جس طرح درود تنجائنہ وغیرہ اس طرح کے درود پاک جو کہ کسرت سے کیے جاتے تھے کسی مشکل کی آسانی کے لئے چھوٹے چھوٹے تھے تو میری امی کرتی تھی تو میں نے کہا چلے میں آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ وظیفہ میری جو امی ہیں مہدر ان لوہ ہیں ان کو بھی میں نے کافی ٹائم یہ وظیفہ کرتے ہوئے بھی دیکھا اور ان نے بہت ٹائم یہ وظیفہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں بھی شیئر کیا اور انہوں نے بھی کیا اور اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد اور ریزلٹس ان کو ملے موجزے ہیں موجزے بارہ دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو انشاء اللہ تعالی آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی اور اللہ تعالی ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ جو چیز ناممکن ہوگی اس کو بھی ممکن بنا دے گا لیکن اگر بارہ دن کے بعد آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی آپ نے مایوس نہیں ہونا بے شک مایوسی کفر ہے تو مسلمان ہیں ہم ہم میں یہ چیزیں ناسوٹ کرتی ہیں اور زیب بھی نہیں دیتی ہیں تو وظائف جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے قریب ہونے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے کیے جاتے ہیں ویسے جو نماز ہے پانچ وقت کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اسی میں اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں کیونکہ نماز بھی اگر خوش و خضو کے ساتھ خلوص کے ساتھ دل سے اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر سجدہ ریز ہوں اس رب کے سامنے اور آپ گڑ گڑا کے دعا مانگیں تو وہ رب ضرور دعائیں قبول کرنے والا ہے اور عاجتیں پوری کرنے والا ہے جی تو آج کا وظیفہ یا بدیو کا ہے یا بدیل اجائے بے بلخیرے یا بدیو اس وظیفہ کا وردہ آپ نے کرنا ہے کسی بھی مشکل میں کسی پریشانی میں آپ کی بچی کا بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا روزگار میں تنگی ہے آپ کے گھر کا چولہ نہیں جل رہا کوئی مقصد حاصل کرنا ہے جیسے کہ اگر کوئی پروپٹی کا مسئلہ ہے وہ آپ نے خریدنا ہے آپ کے باس پیسے نہیں ہیں آپ یہ وظیفہ کریں اللہ باہد ایسے ایسے وسائل اور ایسے ایسے ذرائے پیدا کرے گا کہ آپ کی سوچ وہیں دھنگ رہ جائے گی یہاں پر ایک سچا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہماری ایک ریلیٹیو ہیں جو کہ ظاہری سی بات ہے گھر بنانا گھر کا خواب کس عورت کون سی عورت ہوگی جو گھر کا خواب نہیں دیکھتی کہ میرا اپنا گھر ہو ان کو ایک کوٹھی یعنی کہ گھر جو کہ گاؤں میں تھا وہ گاؤں میں رہتے تھے ان کو ایک گھر بہت پسند تھا لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں اب جب انہوں نے گھر بنانے کی سوچی تو گھر آدھے میں رہ گیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس مزید آگے کنسٹرکشن کے پیسے نہیں تھے تو کسی نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا انہوں نے یہ وظیفہ کیا بارہ دن بعد ان کے پاس پیسے بلکل بھی نہیں تھے کبھی وہ اپنے بہن بائیوں سے مانگے کبھی رشتداروں سے مانگے کبھی کس سے مانگے لیکن کسی نے بھی ان کو پیسے نہیں دیے اور بارویں دن جب وہ عشاء کی نماز کے بعد روز کمرہ بند کر کے یہ وظیفہ کرتی تھی بارہ سو مرتبہ کرتی تھی اور اول آخر درود شریف پڑتی تھی تین تین مرتبہ بلکل کمرہ ان کا لوگ ہوتا تھا یہ ان کا بیان ہے بلکل کمرہ ان کا لوگ ہوتا تھا اور ان نے یہ وظیفہ کیا تھا اور بارویں دن آپ یقین نہیں کر سکتے بقول ان کے دروازے پر آ کے میرے رشتداروں نے پیسے مجھے دیئے تھے پچاس ہزار کے ایسے ساٹھ ہزار ان کو ضرورت تھا اور ان نے کہا تھا جب بھی تمہارے پاس ہوں تم واپس کر دینا تو ان کے بقول کے وہ چھ مہینے کے اندر ہم نے واپس کر دیئے تھے تو اسی طرح یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی پاورفل ہے آپ جو بھی مراد ہوگی اللہ پاک ضرور اس کو پولی فرمائیں گے اور اگر وسائل نہیں بھی ہوں گے تو اللہ پاک ضرور وسائل پیدا فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں جو بھی کام کریں نیک نیتی سے کریں نیت کا صاف ہونا اور نیت کا صحیح ہونا لازم و ملزوم ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں شابان کا مہینہ ہے روزے رکھیں رب کو بہت زیادہ پسند ہے روزے رکھنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے اسی مہینے میں دیکھا کہ انہوں نے زیادہ اسی مہینے میں روزے رکھے کسی اور مہینے کی نسبت رمضان میں رکھنا تو فرض تھا ہی لیکن اس مہینے میں انہوں نے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب تھا اور ہے جی تو نماز نماز اور روزے کے ساتھ اگر یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ لازم و ملزوم آپ کی خواہش وہ رب پوری کرے گا جس طرح ماں بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے اور بچہ اگر کسی چیز کے لیے زد کرتا ہے اپنی زد اپنے رونے سے اور اپنے فریاد لگانے سے وہ اپنی ماں کو منائی لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس طرح ماں اس کو وہ چیز دے دیتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا یا گڑ گڑا ہٹ یا رونا یا آنسو کیسے رد فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے ہیں بے شک جی تو بہت سی میری بینے بیٹیاں ہیں جو کمنٹ سیکشن میں آکے بہت پیارے پر کومنٹس کرتی ہیں تو آپ کے سائے سوالوں کا جواب یہی ہے کہ ہم یوٹیوبرز کو وہی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے جو کانٹینٹ ہمارے ناظرین کو پسند آتا ہے تو میری جو وضائف علی ویڈیو سے وہی آپ لوگ کو زیادہ پسند آتی ہیں تو اسی لیے میں ایسا کانٹینٹ چوز کرتی ہوں کہ روٹین کے ساتھ وضائف شیئر کروں آپ کا بہت شکریہ جزاکاللہ خیر اللہ حافظ